سرسا میں ہوئی برسات سے کسانوں کے چہرے کھل گئے ہیں کرشی ادھکاری بھی برسات کو گیہوں کی فصل کے لیے وردان بتا رہے ہیں اس بار سرسا جلے میں لگ بگ دو لاکھ اٹھانمے ہجار ہیکٹیر میں گیہوں کی بجائی کی گئی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس برسات سے گیہوں کی فصل کو پورا پانی ملے گا جسے پودے میں فٹاپ زیادہ آئے گا اس بار بھی گیہوں کی فصل کی پیداور اچھی رہے گی اپ کرشی نردیشک ڈکٹر بابولال نے بتایا کہ لگ بگ پچیس دنوں تک گیہوں اور سرسوں کی فصل کو پانی نہیں دینا پڑے گا جسے پانی کی بھی بچہ تو ہوگی وہیں کسان اب برسات کے بعد یوریا کا چھڑکاو کریں سنیے کیا کہنا ہے کرشی ادھکاری ڈکٹر بابولال کا جو ربی کی فصلیں ہیں جیسے گیہوں چنہ مسٹڑ جو بارلے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ برسات سے جو تمپریچر ڈاؤن ہوا ہے اور اس سے جو گیوں میں ٹیل رنگ اور پھوٹاو زیادہ ہوگا اور اس میں پیداوار بھی بڑے گی گیوں میں اپنے شرسہ ڈسٹک میں ہمارا جو ٹارگیٹ تھا دو لاکھ اٹھانمہ جار ایکٹیر کا تھا تو وہ تقریبا پورا ہو چکے ہیں کچھ نے کچھ بڑیا ہے دو تین لاکھ کے آسپاس سیریہ ہمارا گیوں کا ہے دیکھئے اگر ہم شرسہ کی بات کریں ہمارے ڈسٹک میں سات رین گیج ہیں تو ہمارے اس میں دو تین جگہ ٹھیک بارش ہے پانچ ایمم کے قریب ہیں بھائی اس بارے میں کیا کہنا ہے کسانوں کا سنیے کٹو کٹ تی پرسنٹ دو فیدہ ہی چاڑ دا فرق پوے گئی آن جی کو دس دن ٹھہر کے آوے دا فیدہ ہی ہے یہ بہت زیادہ تین باسے ہو دو تین انگل ہوگی نقصان ہے یہ دا ہمارے کٹ پو گی نا پوے دا بھائی جا دی ہے فیلال فیدہ ملے گا؟ فیدہ ہی بہت زیادہ فیدہ ہے آن جی بہت بڑیا فٹا ہوئے گا خاد ٹیمنا پہ جگی فٹا بہت فرق ہو جگا ملویر جی ملویر جی راتی برسات ہوئی ہے کننا بینیفیٹ من دیو کچھ نہ کچھ فیدہ ہوئے جی ایسے ہے جس میں پانی لگا اس میں تو تھوڑا سا نقصان ہے اس میں پانی نہیں لگا اس میں فائدہ ہے جی آگے جو جس میں پانی نہیں لگا اس میں تو فائدہ ہے جی کیونکہ جو کورواری ہوئی ہے جیسے میں لگا ہوا اس میں تو پھر نقصان ہی ہے سرسہ میں کئی جگہ ہوئی برسات کے ساتھ اولے بھی پڑے ہیں لیکن اس سے فصلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے اب کسانوں کو امید ہے کہ اگے بھی موسم ان کے لیے لابدیک رہے گا نیو نیوز فور یو کے لیے سرسہ سے ڈاکٹر گلاب سنگھ کی ریپورٹ